کہ شہباز شریف صاحب خبر کے مطابق وہ انڈیا ویزٹ کرنے والے ہیں ایسی او کی میٹنگ کے لیے کچھ ٹائم پہلے بلاول بوٹو صاحب نے ویزٹ کیا جی ٹونٹی میں جو میٹنگ تھی اس کے اندر کیا فرق پڑے گا کوئی بہتری آئے گی ابھی تو پرائیم میسٹر ویزٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب کے مطلق یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا انداز زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ہوچھا قسم کا نہیں ہے جو بلاول کا ہے اس نے ایک ایسا بیان دے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلق بہت برے کر دیئے تھے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی جلایا گیا انٹرنیشنل لیول پہ بہت بات ہو رہی ہے پاکستان نے بھی انڈیا میں بیٹیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات آج کے دور میں جب ہوتے ہیں تو اس سے کیا سوسائٹی میں کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کی سوچ میں یا ریلیشنز میں کیا فرق پڑے گا تو یہ دیکھنے کا ایسے ہی ہے ہم نے یہاں پہ نہیں کیا کیا کہا کہا ہوا ہے کہ محمود غزنی بلتشکن تھا یہ تھا تو وہ کیا ہے بلتشکن مینز وٹ کہ ہندووں کے مندر گرانا اور یہ اس پہ امفغر کرتے ہیں تو ایک قرآن شریف کا جلانا کسی مندر کو اٹیک کرنے میں کوئی فرق ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہوا کہ بہت خون خرابہ وہاں پہ ہوا وہاں پہ جو کشمیری پندت جو بچارے رہتے تھے کوئی چار لاکھ یا ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اس کی کئی سٹوریز ہیں بٹ وہاں سے ان کو جانا پڑا لیکن انڈیا کے پاس انڈینز جو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ آپ یہ بتا دیں پاکستان کو کہ وی آ نو لانگر انڈو پاک وہ ہم نے ہائی فرنیٹڈ ریلیشنشپ ختم کر دیا ہے وی آ نو انڈیا پیسیفک یعنی پورا پیسیفک اوشن کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں ریلیشن بہتر کیے جائیں پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی لیکن انڈینز کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی کنسر نہیں ہے پاکستان سے ہمیں کوئی ریلیشن بہتر نہیں کرنے آپ ڈیویلیپمنٹ کی طرف جاؤ ہم نہیں یہ کہتے کہ آپ تباہ ہو جائے پاکستان برباد ہو جائے لیکن انڈیا کو پاکستان سے ریلیشن کوئی چاہیے ہی نہیں اس کی کیا ریزن ہے مطلب ڈیس پوائنٹ ہو چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں یا وہ ریلیشن بہتر کرنا نہیں چاہتے دیکھیں ہندوستان کی لیڈرشپ نے بہت کوششیں کی پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کی اور انیس نائنٹین 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 نائن تو کلاسک اس کا ایکزامپل ہے نا کہ پرائم نیسٹر اٹل بہاری باشپائی آئے لاہور اور پرانے وہ لوگ جن کا لاہور سے تعلق تھا دیوانند اور کلدیپ نیر اور یہ سارے جو ویسٹ پنجاب کے لوگ گئے ہوئے تھے مہندر کپور سنگر جی یہ ساروں کو وہ لے کے آئے مشن کے اوپر اور بہت یہاں پہ بھی پرائم نیسٹر نواز شریف نے ان کو بہت بیلکم کیا اور واجپائی صاحب پھر منارے پاکستان گئے وہاں انہوں نے اعلان کیا بھی ہم پارٹیشن کے خلاف تھے لیکن آج ہم اس چیز کو ختم کر کے پاکستان اور ہندوستان کی دوستی کو تسلیم کرتے ہیں یہ دو ریاستیں ہیں مل کے ہم کام کریں گے اور کشمیر پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی ایڈوانس آرگیومنٹس مل پروگریس ہو رہی تھی وہ گئے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے کارگل کر دی جنرل مشرف نے اور ان کے تین چار جنرلز نے اور وہ موقع پھر جب ہاتھ سے گیا اس میں جنگ ہوئی اور ہمارے تو بینظیر بھٹو کے کہنے کے مطابق تین ہزار سے زیادہ پاکستان ہی مارے گئے ہم نے تو کبھی مانے ہی نہیں کہ ہماری فوج اس میں لڑی ہے بعد میں البتہ وہ بتا نہیں نشانِ حیدر یا وہ کونس ہے وہ دے بھی دیا تو پہلے کہا کہ ہمارے تو سولجرز نہیں تھے وہ تو مجاہدین تھے بعد میں کسی کو دے بھی دیا کچھ اس قسم کا میڈل پاکستان has no وہ کوئی اکل کی بات نہیں ہے کہ بھی تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو لڑی نہیں ہیں اور بعد میں پھر وہ اپنے میڈل بھی دے دیا anyhow to cut a long story short وہ ایک سنیری موقع تھا جو ہاتھ سے نکل گیا پھر نرندر موڈی جی جب پتہ لگا شادی ہو رہی ہے تو وہ آگے اس کے لیے ہاں اور وہ elective ہوئے تھے prime minister تو ساتھ ہی پتھان پتھان cut ہو گیا اس کے بعد دیکھیں پاکستان کی طرف سے یہ لشکرِ طیبہ اور جیشِ محمد اور ان کی operations مجھے یاد ہے جمعے کے وقت وہ وہ پڑے ہوتے تھے گلے یہ لشکرِ طیبہ کے پیسے ہیں یہ جیشِ محمد کے یہ حرکتو المجاہدین تو انہیں کیا کیا نام تھے جمعہ پڑے اور چندہ دیں جہاد کے لیے تو وہ انہوں نے کشمیر کے اندر پنگا لے لیا بلکہ کشمیر کے جو اپنے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی اٹانومی بڑھ جائے یا جو بھی ہے وہ ختم ہو گئی اور وہاں پہ پاکستان ورسز انڈیا کی کوئی اپنا پروکسی ہو گئی اب آپ پوری سٹیٹ کے ساتھ کیسے چند سو کال مجاہدین بھیج کے اسے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں یہ ہوا کہ بہت خون خرابہ وہاں پہ ہوا وہاں پہ جو کشمیری پندت جو بچارے رہتے تھے کوئی چار لاکھ یا ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اس کی کئی سٹوریز ہیں بٹ وہاں سے ان کو جانا پڑا لیکن انڈیا کے پاس ان کا کشمیری رہا اور اب تو انہوں نے وہاں پہ اپنی پوری اریجمنٹ کر لی ہے کبھی تین چار ان کے سولجرز مارے جاتے ہیں جب تک یہ ہوتا رہے گا so have I tell you no chance کہ ہمارے کچھ بھی نارمل ریلیشنز ہو تو یہ ختم کرنا پڑے گا اور انڈینز جو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ آپ یہ بتا دیں پاکستان کو کہ we are no longer انڈو پاک وہ ہم نے ہائیفنیٹڈ ریلیشنشپ ختم کر دیا ہے we are now انڈیا پیسیفک یعنی پورا پیسیفک کوشن کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان اگر کامیاب ہوتا ہے ان کے لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم اس میں آپ کے وہ کیا کہتے ہیں we wish you all the best لیکن we are no longer tying our future to پاکستان یہ وہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے ان کی اکانومی ایسے بڑھ رہی ہے آگے www روستو کی ایک کلاسک تھیری ہے جس میں ایک سٹیج ہے take off جب take off ہو جاتا ہے تو پھر وہ اکانومی صرف آگے کو پڑھتی ہے تو انڈیا اس صورت میں آ چکا ہے اور آپ کا جو حال ہے وہ آپ بھی بتاتے ہیں اور سارے بتاتے ہیں نہ نوکری ہیں نہ بزنس ہے نہ انڈسٹری ہے اور so that's it تو یہ اس کے اندر یہ بول ہو گئے جو کہتے ہیں لیکن میں نے کئیوں کو ایسے بھی ملے کہ اگر پاکستان چاہے تو لاکھوں ہم جوبز جو ہے آؤٹسورس باقی دنیا کو کرتے ہیں وہ ہم پاکستان کو کر سکتے ہیں آئی ٹی اور ادھر ادھر ہاں لیکن اس کے لیے پاکستان کو کوئی تبدیلی تو لانی پڑے گی اور وہ ٹھیک ہے ان کے لیے کا تو ہوا ہے وہ ہماری طرف بھی ہوا ہوگا جو مجاہدین آتے تھے مارے بھی جاتے تھے تو خون بہانہ اگر یہی ہے ایک فورن پولیسی کا اچنڈا پاکستان کا تو وہ کہیں let know where بلکہ سارا اس کا جو ہے وہ خمیازہ وہ پاکستانی عوام اب پورا کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کئی ٹوئنٹی سیون بلینز ہونے ڈالرز ہم کو دینے یہ سال کے آخر تک ابھی تو ایک بلین ہی کہیں ریلیف ملی ہے کیسے یہ مینج کریں گے i have no clue at all میں نے پاکستانی اکانومیس سے بھی بات کیا ہے وہ سب کان کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یار ہمارے باس میں کچھ نہیں ہے یہ کسی عجیب نشے میں ہے اسے کہتے ہیں ڈیلویجنل سر کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ ایک لوگ جی سر کہیں ایسا تو نہیں کہ شاید دیکھیں اگر یہ بات میں ایک عام پاکستانی ہوں ایک سٹوڈنٹ ہوں مجھے سمجھ آ رہی ہے اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں اور بڑے ٹائم سے آ رہی ہیں تو پھر ہمارے پولیٹیشنز کو بھی سمجھ آتی ہوں گی لیکن پولیٹیشنز کے ہاتھ میں کوئی ہے انہی چیز ڈیسیجن لینے کی پاور نہیں ہے پولیسیز بنانے کی خاص طور پر انڈیا کو لے کے پولیسیز بنانے کی پاور ہمارے پولیٹیشنز کے پاس نہیں ہیں یہ پولیسیز کوئی اور بناتے ہیں چاہے کشمیر کی پولیسی ہو یا پھر کوئی دو انڈیا کو لے کے ریلیشنز کی پولیسی ہو ہاں اگر ایسے ہے تو میرے خیال سے ہمارے سب پولیٹیشنز کو مل کے اعلان کر دینا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مینڈٹ لے کے ان سے ووٹ لے کے جو ہم پروگرم لانا چاہتے ہیں اس پہ کام کر سکیں اس میں اگر سارے یہ کر دینا مل کے تو پھر یہ بات بالکل اوپن ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک جا کے تو ان کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے چکر لگا رہا ہے اور دوسرے ایک سار راؤنڈ لگانا شروع کر دیتا ہے تو یہ ورد جو یہ کرتے رہتے ہیں ایک کے بعد ایک یہ بھی اس میں پورا ملوث ہے میں کہہ رہا ہوں ورنہ پولیٹیشن شوڈ سی وی ڈون 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 ڈین انٹرفیرنس لیٹ پولیٹیشن مینج ڈ افیر آف پاکستان لیکن اگر وہ اس میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو لے آتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو پھر یہ سرکس چلتی رہے گی بھئیہ کیا ہو سکتا ہے اور اس میں انڈیا کا کوئی نقصان نہ پہلے آئی تنگ ہوا تھا ایکانومی کے حوالے سے یا آگے ڈویلپمنٹ کے حوالے سے اور نہ ہی آنے والے ٹائم میں ہوگا اگر نقصان ہوا تھا ہو رہا ہے ہوگا تو شاید وہ پاکستان کا ہی ہوگا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن شاید نہیں جی جی میں کہہ رہا ہوں شاید نہیں بلکہ ہو چکا ہے ہم نہیں چاہتے اسے پاکستان کے حالات زیادہ بورے ہوں ہم ان میں سے ہیں ہم چاہتے ہیں اکل کر لو اور ہمیں آپ کو رسپونسبل سٹیٹ بنا دو اور دیکھو پھر کس طرح آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے ٹھیک ہے سر لاس میں مجھے یہ بتائیے گا تھری بلین ڈالر ملے آئی ایم ایف سے اور ہمارے منیسٹر الحمدللہ کی پوسٹ لگاتے نظر آ رہے ہیں ٹویٹ کرتے نظر آ رہے ہیں مطلب ایک بہت بڑا کارنامہ یا بہت ایک بڑی چیز سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف نے پیسے دے دی ہیں جبکہ دوسرے نیبر کی اگر بات کریں وہ تری بلین کی تو خالی ڈرون خریبتا ہے امریکہ سے سکسٹین بلین تو ان کی ویسے ایمازون کی طرف سے انویسمنٹ آ جاتی ہے انڈیا میں مطلب ہم پھر بھی یہ چیزیں نہیں دیکھ پا رہے گے ہم کمپیٹیشن کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا ہم مقابلہ اپنی عوام کو اپنے سٹوڈنٹس کو سکول کالجز یونیورسٹیز میں بتاتے ہیں کہ انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے یہ کرنا ہے لیکن ایکانومی کی اگر بات کریں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ ہم اپنی یوت کو کیوں نہیں بتاتے یہ ہم اپنی پبلی کو کیوں نہیں بتاتے تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں ہمیں پتا چلے کہ ہمیں پچھتر سال کیسے اندیرے میں رکھا گیا ہے ہمیں پچھتر سال کیسے جھوٹے ناروں کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے بھئی آپ لوگ اب یہ سارے ناروں کو ایکسپوز کر رہے ہیں میں نے اپنی ریسرچ میں تین کتابوں میں دکھا دی ہے کہ یہ سارا سیاست ہی جو ہے وہ نفرت کی اور جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے کنڈکٹ کی اور اس کا پھر اب وہ سارا کچھ سامنے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں انگریزی میں چکنز کہتے کی ہیں وہ آپ کے گلے پڑ گئی ہیں اب اور کیا ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی انہوں نے بیسے نقصان تو پچھایا ہے نا مجھے یاد ہے جب یہ بومبے کا ٹیک لسکر طیبہ نے کیا تھا تو ایک گیانہ سال کا بچہ مجھے یاد ہے رو رہا تھا بومبے ریلوی سٹیشن پہ کہ میں اور میرے اببا جا رہے تھے گیاروی شریف کے عرص کے اوپر وہ مسلمان تھے تو یہ جب حملہ ہوا ہے تو میرے اببا جی کی ڈیتھ ہو گیا اور وہ پچھارہ یتیم کر دیا انہوں نے تو یہ مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ گیاروی شریف کے حوالے سے وہ مجھے یاد رہ گیا لیکن میں نے پورا وہ بی بی سی کا پروگرم دیکھا کیسے یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں پہ اپنا دہشت پیدا کرو ان کے دلوں میں یہ وہ یہ جو انسٹرکٹر تھے بیٹھے ہوئے ہیں لہور کے اندر وہ پنجابی وہی ہے جو تم اور میں بولتے ہیں اور کوئی بول نہیں نہیں سکتا وہ ٹھیٹ پنجابی ہماری بول رہے تھے کہ اے نہ کرو اے نہ کرو ٹی وی نہ دیکھو جا کے انہوں نے یہ میں نے خود سنا ہے وہ سارا ریکارڈڈ ہے ان کی یہ بھیہودگی بھی تو یہ ہے کہ they don't know how to even conduct an operation اور میں اس operation کے تو خیر بالکل condemn کرتا ہوں لیکن وہ سب پکڑے گئے ہوئے اور وہ دیکھے نا ابھی پچھلے دنوں وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھو نواز شریف نے بتا دیا کہ اجمل کساب جو ہے وہ پاکستانی ہے لو دیکھو یار یعنی یہ وہ deny کرنے کے چکر میں ہیں تو یہ level ہے ہمارا sub intelligent دیکھو پتا ہے intelligent level of politics یہ اس سے نیچے کی بات ہے اور اس میں اس قسم کی فضول باتیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ ایک واقعہ پیش آیا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی جلایا گیا international level پہ بہت بات ہو رہی ہے پاکستان نے بھی انڈیا میں بیٹیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات آج کے دور میں جب ہوتے ہیں تو اس سے کیا society میں کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کی سوچ میں یا relations میں کیا فرق پڑے گا دیکھیں کسی کی مقدس کتاب کو جلا دینا اور یہ کرنا واقعی یہ بہت hurtful سی ایک action ہے اور لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ مذہب کے نام پہ ظلم بھی تو یورپ میں بہت ہوئے اور ہماری society میں بھی ہوتا ہے جو لوگ جا کے لنچ کر دیتے ہیں لوگوں کو بلیس فرمی کہ کیا وہ کام میں حصہ سو ایکسٹریم جو بہیوئر ہے وہ غلط ہے میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ قرآن شریف کو کوئی جلائے یا ہم بائبل کو جلائیں یا گیتہ کو جلائیں یہ لوگوں کو دل دکھانے والی باتیں ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ background بھی ہے کہ جو وہاں پہ ہمارے پاکستانی اور یہ سارے آئے 95%